بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائے مجمعین الی قیام یوم الدین مسائل تقلید کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کو توضیل مسائل میں علماء کرام نے مراجع الزام نے پہلے مرحلے میں بیان کیا وہ ہے پانی کا مسئلہ اور پانی کے مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد فوراں تحارت کے مسائل ہیں اور تحارت میں عام طور پر سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے یا با الفاظ دیگر تحارت سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ پانی ہے اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی اور عبادت میں خاص دخل ہے تحارت کا لہذا پہلے مرحلے میں پانی کے مسئلے کو بیان کیا اور پانی کی چند اقسام بیان کی پانی کی تقسیم پہلے مرحلے میں دو قسموں پر مشتمل ہے یعنی پانی تصبر کیا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں مطلق پانی اور مضاف پانی مطلق پانی کون سا ہے یعنی خالص پانی پیور وارٹر مضاف پانی کون سا ہے مضاف پانی ایسا پانی کے جس کو پانی تو کہا جاتا ہے لیکن وہ خالص پانی نہیں ہے یہ اب الفاظ دیکھئے لیکوڈ ہے وہ لیکن وہ خالص پانی نہیں ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحارت ظاہری یعنی جسم سے نجاست کو دور کرنا یا کسی کپڑے یا کسی اور چیز سے نجاست کو دور کرنے کو کہا جاتا ہے تحارت ظاہری تحارت باطنی یعنی وضو یا غسل تحارت چاہے ظاہری ہو یا تحارت باطنی ہو دونوں کے لئے ضروری ہے کہ جو پانی استعمال کیا جائے وہ مطلق پانی ہو یعنی خالص پانی ہو البتہ یہ ذہن میں رہے کہ خالص پانی سے مراد کوئی منرل وارٹر یا دسٹل وارٹر یا کوئی بہت ہی آلے درجے کا پانی جس میں منرلز کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہو یہ مراد نہیں ہے بلکہ جرنل پبلک کہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہر آدمی کہے کہ یہ پانی ہے کون سا پانی ہے دریا کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے یا کوئے کا پانی ہے ممکن ہے کہ اس پانی کا ہلکا سا رنگ بدلہ ہوا ہو جس طریقے سے دریا میں کچھ گدلہ پنا جاتا ہے ہلکا سا رنگ بدلہ ہوا ہوتا ہے یا مختصر سے مٹی کے ذرات ہوں تو جب تک اسے کہا جائے گا کہ یہ پانی ہے اور خالص پانی ہے تو اس وقت تک وہ تحارت کے لیے بھی کافی ہے چاہے وہ تحارت ظاہری ہو یعنی جہاد یا جسم کے کسی حصے یا کپڑا یا کوئی بھی چیز اگر پاک اس سے کی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی اسی طریقے سے اس سے غسلیا وضوع بھی بالکل صحیح ہوگا پس پانی کو پہلے مرحلے میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا بے الفاظ دیگر پانی کی دو اہم اخصام ہیں آب مطلق آب مضاف آب مطلق یعنی خالص پانی اور آب مضاف ایسا پانی جسے پانی نہ کہا جا سکے مثال کے طور پر چائے یا شربت یا تربوس کا جوس یا کسی پھل کا جوس جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ ہے یا اس میں اگر لیبارٹری میں جائے اور سوال کیا جائے کہ اس میں پانی کتنے فیصد ہے وہ جواب ملے گا کہ اس میں پانی 98% پانی ہے باقی اور چیزیں ہیں تو باوجود یہ کہ 98% اس میں خالص پانی ہے اور 2% یا 5% کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس کو خالص پانی نہیں کہا جاتا نہ ہی اس سے غسل ہو سکتا ہے نہ ہی اس سے وضوح ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی تحارت ہو سکتی ہے اگلے مرحلے میں جو ہماری بحث ہوگی وہ ہوگی خالص پانی سے متعلق کیونکہ تحارت کا دار و مدار ہے خالص پانی پر اور خالص پانی کی چند اخصام ہیں انہیں بیان کیا جائے گا اور ہر پانی کے احکام بھی الگ الگ ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں دیگر موضوعات کے ساتھ پانی کو بیان کیا جائے گا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَحْرِينَ